نمازکار دوستو میرے خاص واغت کرتے ہوں آپ کے اپنے ہی کوکنگ چینل اس کے سمپل فوڈ پر تم اس سے جوڑے رہنے کے لئے میرے چینل کو لائک کیجئے سیر کیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل آئیکن جوڑ دوائیے گا جنہوں میں چاہئے گا سبسکرائب کے درن کا دل سب بہت بہت دنے بعد جو میری چینل پر پہلی بارہ ہے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز دوستو جبور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دوائے اس سے ہو گئیے کہ میری کوئی ویڈیو کے نوٹیفکیسن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گئے آپ پہ پیسٹو کرنے ہاں تک آئیں چاہتے ہیں پیسٹو ہمیں ساتھ ساتھ رکھیں تو آج میں سپراؤڈ کا ایک ہیلڈی سبجی لائیں ہوں دیکھتے ہیں تو چلیے دوستو آج ویٹ لوس کرنے کے لئے ایک ریسیپی لائیں ہوں جو ویٹ لوس کر رہے ہیں ان کے لئے ہے سواد بھی بہت اچھا آتا ہے اور کھانے جو ہمیں پروٹین بغیرہ ملتا ہے اس سے فائیبر پروٹین تو چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا چاہیے تو سب سے پہلے میں سپراؤڈ لے رہی ہوں تو اس میں یہ مٹر ہے سفید والے چنا مو اور ہم موٹ کہتے ہیں کافی جگہ اسے مٹکی کہا جاتا ہے ساتھ ملیں گے کوکنگ آئل آپ اس کی جگہ بٹر یا گھی یوز کر سکتے ہیں پانی ٹمیٹو پیوری پلش ٹماتر دھنیا پتہ سجانے کے لئے پیاز تڑکے کے لئے اور ساتھ میں چاہیے مجھے ادرک لہسن ناریل ہری میر چکندر لیا تھوڑا کلر آنے کے لئے اور ٹماتر تو دھنیا اور پیاز کو چھوڑ کے اس کا ایک پیشٹ بنا لیتے ہیں اور میں یہ کوکر میں بناوں گی تاکہ جلدی یہ بنے تو چلیے سرو کرتے ہیں تھوڑے مسالے اور چاہیے مجھے سوکھے تو سوکھے مسالے میں ہم لے لیتے ہیں لال میچ دھنیا پاورڈر حلدی اور لیں گے ہم نمک سوادو نسار تو چلیے پہلے ہم پیشٹ بنا لیتے ہیں لیتے ہیں جار اور ڈالتے ہیں اس میں ہم ٹماتر کاٹ لیتے ہیں بڑھنا پیسنے میں جرہا دکت ہوگا دھیان سے دوستو ہمیشہ جو چیزیں موٹی ہیں بڑی ہیں ان کو کٹ کے ہی ڈالیں نہیں اپکی مکسی جار جو ہے وہ خراب ہو جائیں گی اور ساتھ میں ڈالیں میں نے ادرک اور لہسن تو ڈالتے ہیں لہسن اور ڈالتے ہیں ادرک تھوڑے سا ڈالوں گی چکندر تاکہ ہمارے جو گریوی کا ہے وہ کلر اچھا ہے ہری میرچ ڈال دیوں لال میرچ بھی ڈالوں گی تو کلر کے لیے یہ ہمارا پسکے تیار ہو گیا مسالہ چکندر کے وجہ سے دیکھیں اس کا کلر کتنا پیار آ رہا تو چلیے اب رکھتے ہیں کوکڑ ہم نے کوکڑ رکھ لیا اس میں ڈالتے ہیں ایک چمچ کے لگ بھگ تیل زیادہ نہیں ڈالیں گے آپ اس کی جگہ مکھن یا گھی ڈالیں گے اسے ہو جانے دیتے ہیں تو ساری دوستو میں بھول گئی تھی تیج پتہ ہنگ پروٹین ہے اس سے کافی لوگوں کو گیس بنتا ہے گونا بنے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی جیرہ تو جیرہ آپ کو پسند ہے تو ڈالیے بھڑنا مٹ ڈالیے کوئی جیروری نہیں ہے پر ہاں سوار سوار الگ آتے ہیں اس سے ہم نے ڈال دیے جیرہ اور اس سے ہو جانے دیتے ہیں ہمارا ہو چکے میں ڈال دیتی ہوں پیاج اور آنچ کو کم کریں گے کیونکہ ہم نے پیل کم ڈالا ہے تو جلنا جائے آنچ کو کٹے ہیں کم اور ہم خیاج کو بھون لیے اچھی طریقے سے تو یہ نجبگ ہو گیا ہے جیسے میں بتا رہی تھی جلانا نہیں ہے تو جو ہم نے پیشت تیار کیا تھا وہ ڈالیں گے کچھ سکھے مسالے ڈالیں گے پیشت ہم نے بنایا تھا وہ آنچ کم ہی رکھیں گے تو یہ ہم نے اس کو تھوڑا بھون لیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ میں مسالے بھی ڈال دوں گی اور مرچ دوستو اگر آپ نہیں کھاتے ہیں ہری مرچ سوری لال مرچ تو نہ ڈالے تو یہ ہم ڈال رہے ہیں حلدی ڈالیں گے تھوڑا سا لال مرچ اور دھنیا پاورڈر ساتھ میں ڈالیں گے نمک سوازا تو آپ اس سبجی کو تو بیسے کھا سکتے ہیں اور آپ اسے پاو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ کی مرچ جیسے ہیں ویسے کھا سکتے ہیں تو چلیے اسے بھون لیتے ہیں اچھے طریقے سے یہ ہمارا مسالہ لگ بھون گیا ہے اور میں دو سے تین چمچ ڈالوں گی ٹمیٹو پیوری اور اس کے ساتھ جو مسالہ کو بھون لیتے ہیں دو سے تین منٹ جو مسالہ بھون لیتے ہیں ہم اسے سپراؤٹ ڈال دیتے ہیں پانی اتنا رکھیں اگر آپ گریویاں کھاتے ہیں تو پانی زیادہ رکھ سکتے ہیں پر میں زیادہ پانی نہیں رکھوں گی اتنا پانی رکھوں گی کہ اس میں یہ پک جائے دو بھیسل لگے گے بس اس میں میں ہی ہو جائے گا جو ہم نے مسالہ پیس کر رکھا تھا اسے ہی ہو جائے گا ہمارا اگر آپ گریویاں کھانا چاہتے ہیں تو آپ اور زیادہ پائن ڈال دی مرنہ میں تو ایسے ہی لیتے ہوں آپ اسے پاؤ کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہیں اگر آپ پسند ہے تو چلی اس کے لگاتے ہیں دھکن اور آنے دیتے ہیں دو سیٹی ہمارا سیٹی لگ چکا ہے دو اور اپنے آپ تھنڈا ہونے دیا میں نے اسے کھول کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا پانی زیادہ نہیں ہے تو آپ چاہے تو اس کا گریوی زیادہ رکھ سکتے ہیں تو اسے ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہمارا جو ہے یہ کھانے کے لئے تیار ہے آپ اسے پاؤ کے ساتھ بریٹ کے ساتھ روٹی پراؤ کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پر میں ویسے ہی کھاتی ہوں تو ڈالتے ہیں دھنیا پتہ اور اسے ملا لیتے ہیں اب یہ سرب کرنے کے لئے تیار ہے اور یہ بہت ہلدی ہے آپ کا پیٹ بھر جائے گا پھول او پروٹین ہے تو چھلیے اسے سرب کر لیتے ہیں بیٹ لوس کے لئے بہت ہی اچھا آپ کا بھی کوئی طریقہ ہو کوئی سپراؤٹ بنانے کا مجھے ضرور بتائیں تو اب اس کو تھوڑا گارنیس کر دیں گے یہ ہمارا تیار ہے بلکل بنکے ہم ڈالتے یہ تھوڑا سا دھنیا پتہ اوپر سے اور سجا دیکھتے ہم اسے ناریل سے یہ اوپس نل ہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں یہ آپ کے اوپر ہے چلی تیار ہے ہمارا یہ بہت ہی ہیلدی سپراؤڈ کی سبجی کہیے یا جو بھی بہت ہیلدی ہوتا ہے کبھی بھی بنا کے کھا سکتے ہیں کسی کے چیز کسی کے بھی ساتھ کسی سر پر شکتے ہیں تو آپ کا بھی کوئی طریقہ ہو اس طریقے سبجی بنانے کا سپراؤٹ کا تو مجھے جرور کومنٹ کر کے بتائیے میں جرور ٹرائے کروں گی اور آپ ویڈیو کے ساتھ نمسکر نمی ویڈیو